بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کا ورثہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت لیکن حضرت فاطمہ تو زہرہ کی شان دیکھئے ان کے والد کے لئے رحمت وہ خود رحمت لیل اہل امین ہے اور شوہر کے لئے نصف ایمان جو خود کامل ایمان اور آپ کی قدموں میں ان بیٹیوں کی جنت ہے جو خود جنت یہ سردار سبحان اللہ آج جب میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خود پیارا اپنوں کو پانی کا وظیفہ ہسپنڈ وائف کا اگر کوئی مسئلہ ہو بہت زیادہ بات خراب ہو چکی ہو بہت زیادہ بکر چکی ہو تو یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کریں جیسا میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی ایک سو گیارہ مرتبہ کا عمل آج آپ کو بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ریسا ہوگا اور کوئی آپ کی بات مانے گا اور کوئی آپ پر مہربان ہوگا کوئی روٹا ہے تو راضی ہوگا کوئی ناراض ہے کوئی چھوکے جا چکا ہے تو فوراً آپ کے پاس آ جائے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی نا امید نہیں ہوگی اگر آپ کا کوئی پیارا کوئی آپ سے بہت پیار کرتا تھا روٹ کیا ہے دور جا چکا ہے اور اگر آپ شریعت کے لحاظ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا رشتہ نیا رشتوں کی بندیش ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لئے انمول خزانے کی طرح ہے تو یہ ایک دن کا صرف وظیفہ ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے سورہ کاؤسر صرف ایک بار آپ نے پڑھنی ہے اور آپ کا پیارا آپ سے اتنا پیار کرے گا کہ آپ کے پیار میں وہ اتنا دیوانہ ہوگا اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا بس طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ طریقہیں اختیار کریں چند دانی چینی کے چند دانی چاول کے اگر آپ حساب کے مطابق لینے جاتے ہیں تو آدھا چمچ چینی آدھا چمچ چاول کچھے چاول لینے آپ نے پڑھائی کا وقت مقرر فجر سے پہلے مغرب عشاء تحجر دن جمعے کا جمعے رات کا اتوار کا پڑھائی کا وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا لباس پاک صاف سفید ہو تو موتبر یہ تو پاک صاف یہ تو دبٹہ سفید ضرور استعمال کریں نمبر تین باوضور آپ یہ عمل کریں آپ کو جس کے لئے عمل کرنا ہے اس کی تصویر یا تصور یا پھر آپ کو اس کا ناب آنا ہوں چاہیے نمبر چار جب آپ عمل کریں تو توقل کامل کر کے عمل کریں قبولیت کی امید رکھیں نمبر پانچ اللہ سے دعا کریں اللہ سے تلق قائم کریں جو کرنا ہے میرے رب کی ذات نے کرنا ہے میرے رب کو آپ سے رشتے اور محبت پسند ہے یہ عمل ضرور کریں نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں ایک دن کا عمل ہے اس میں پرہیز کچھا در اکلسل پیاس ہے گوشت مچھلی ہے وہ آپ نے استعمال نہ کیا ہو اگر کیا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے یا تین گھنٹے پہلے استعمال کیا ہو اچھے طریقے سے مسواک کر لیں برش کر لیں وہ بھی بہتر ہے اگر آپ نے اس طرح کی کوئی چیز کھائی ہے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کر لیں یا برش ضرور مطلب کہ آپ کریں تو عمل آپ شروع کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی تصور ملا کے بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ نے چاول ہے چینی ہے ان پہ دم کریں نام لے کے سورہ کوسر ایک دفعہ پڑھ کے والا خدر و شیف الحمدللہ ضرور پڑھیں چاولوں پہ چینی پاس رکھ کے تصور ملا کے دم کریں تصور میں کہ یا اللہ پا یہ میں چوٹیوں کے لیے کرمکوڑوں کے لیے یا پرندوں کے لیے میں نے یہ دم کیا ہے جیسے ہی وہ کھائیں اور دعا کریں میرے اپنے کو میرے پیارے کو ملانے کے لیے اس کی ناراضی ختم کرنے کے لیے اور وہ میرے پاس لوٹ آئیں یہ ہسپنڈ بائیف میہ بیوی کے لیے بھی اتنا ہی موتبر ہے رشتوں کی بندش ختم کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکیں بس آپ نے اس کو کسی وران جگہ یا کسی ایسے جگہ ڈال دیں جہاں پر چھوٹییں یا کوئی جیسے کیڑے مکوڑے ہشرات ہوتے ہیں وہ اس کو کھا لیں آپ یقین مانیں کہ دوبارہ اور کسی عمل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی آپ کا پیارہ آپ جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ دل میں بہت مخبت رکھتے ہو یہاں تکیمیہ بیوی کے مسئلے میں طلاق تک کا مسئلہ تو ون آس بھی لہا جائے تب بھی صرف یہ عمل کریں پرندے یہ اپنی نیت ڈال دیں جہاں پر آپ نے کیڑے مکوڑوں میں مطلب کیا آپ نے ڈالنا ہے یہ چاول و چین نے ڈم کیا ہوا اس کا واضح فرق اگلے دن آپ دیکھیں اور دعا کریں کہ یہ چوٹییں وغیرہ چن لیں اگر گھر میں کوئی پرندہ ہے تو وہ کھا لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ یہ ضرور یہ وظیفہ کریں عمل کریں عمل کیا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے وظیفہ کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے آپ یہ کریں رشتوں کی بنگدیش کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت نایاب ہے ایک دفعہ ضرور کی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا وہاں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی پریشانے ہیں استغانہ روحانی علاج کی ضرورت اپنی بہن کو یاد رکھیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں کمرس پوکس میں بھی آپ فیس بوک پہ میسینجر پہ بھی بات کر سکتے ہیں میرے ای میل پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ کے لئے آپ کی بہن حاضر انشاءاللہ آپ یہ ہر طرح سے مدد کرے گی اجازت دیں افیس